بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام امہ حبیبہ اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے میگی's فیمنیزم in the mill on the floss مل on the floss میں میگی کا ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر اور پروٹیگنس کے طور پر اس کو پورٹری کیا گیا ہے نوول میں تو بھی ہم اس نوول میں پڑھیں گے کہ میگی کے فیمنیسٹ ہونے کی کیا وجہات سب سے پہلے اس کی وہ ایک وجہ وہ ایجوکیشنل ایکویلیٹی چاہتی تھی سیکنڈلی وہ ایکونامک ایکویلیٹی چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کو ایجوکیشن ایکویلیٹی ملے اور وہ ایکونامکلی انڈیپنڈنٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میگی جو ہے وہ ان تھرو آؤٹ دا نوول کس طرح وکٹورین ایرا کو ریپریزنٹ کر رہی اس کی ویمن کو ریپریزنٹ کر رہی ہم یہ بھی اس نوول میں پڑھیں گے ویڈاوٹ اینی فردر ڈیلے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں اس کے نوٹس پیڈی ایف کی فارم میں موجود ہیں آپ وہاں سے ایزیلی ان کو جا کے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو تو فرسٹ آف آل وہی آر گوئنگ ٹوڈیسکس کوسس آف میگی فیمنیس تھوٹ میگی جو تھی وہ دراصل اپنے وکٹورین ایرا کی جو ویمن ہیں اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اس نوول میں اور وہ لو سوشل پوزیشن سے بلونگ کرتی تھی اور یہ سب سے بڑا جو وجہ تھی اس کے فیمنیس ٹھونے کی جو عورتیں اس زمانے میں لو سوشل گروپ سے بلونگ کرتی تھی یعنی کہ لور کلاس سے بلونگ کرتی تھی وہ عورتیں اپنے خاندان کے مردوں پہ ڈیپینڈ کرتی تھی کسی بھی کام کے لیے اس زمانے میں کوئی پولیٹیکل رائٹس نہیں ملتے تھے اسی لیے وہ اپنی ایکویلیٹی کے لیے آواز کھڑی نہیں کر سکتی تھی اور ابھی تک بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ویمن جو ہیں سٹیل ایکٹ ایس دی سرونٹس آف دی من اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میگی کے چائلھوڈ میگی کے چائلھوڈ میں شی وز ہیٹیڈ بائی دا اور موسٹ آل دی پیپل آراؤنڈ اور سب سے خاص طور پر ڈیسنٹ جو کہ اس کی مدر کی فیملی تھی وہ اسے بہت نفرت کرتی تھی ہر آنٹ گلیگ بکوز دی ور بلونگ ٹو دا پر کلاس ان دی میگی شی وز بلونگ ٹو دا لور کلاس اس لیے میگی کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اور اس کی جو ماں تھی وہ میگی کو مستیک آف نیچر کہتی تھی اور وہ اس لیے کہتی تھی کیونکہ میگی کے لمبے خوبصورت بال نہیں تھے اس کا گریسفل بہیویر نہیں تھا جو زمانے کی لڑکیوں کے لیے بہت خصوصی سمجھا جاتا تھا میگی جو تھی وہ نالج بھی حاصل کرنا چاہتی تھی وہ اس کو میوزیر میں بھی اور انہی چیزوں کی وجہ سے اس کے ایجوکیشن اور اس کی انٹیلیجنس کے وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ایک فیمنسٹ کے طور پر پورٹری ہو رہی ہے سیکنڈ لیوز کی فیملی میں صرف اور صرف اس کے فادر نے وہ رول پلے کیا تھا جو اس سے سچ میں پیار کرتے تھے تو اس کے علاوہ کسی نے بھی میگی کو سپورٹ نہیں کیا تھا اس کے فادر بھی اس سوسائٹی کے انفلوینس کے اندر تھے اس لیے انہوں نے صرف اور صرف جو میگی کا بھائی تھا ٹوم اس کو سٹیڈی کے لیے باہر بھیجا بٹ میگی کو سٹیڈی کے لیے سکول نہیں داخل کر آیا بٹ لیٹر آن ہمیں پتا چلتے ہیں کہ اس کے میگی کی آنٹ پولٹ جو ہوتی ہیں کہ مدر سسٹر انہوں نے میگی کو سکول میں داخل کر آیا اور وہاں پہ میگی نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی بٹ جب وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی تھی تو وہ ہمیں پتا چلتے ہیں کہ میگی کی جو فیملی ہے وہ ایک بہت بڑے ڈسٹریس سے گزرتی ہے اس کا ہاؤس اور جو مل ہوتی ہے وہ میگی کے فادر نے گروہی رکھائی ہوتی اور وہ ان لاسٹ وہ ہار جاتے ہیں جت کے وجہ سے وہ ساری چیزیں بینک کے پاس چلی جاتی ہیں تب میگی کو یہ پتا چلتے ہیں تو پھر اس کو اپنی پڑھائی وہیں پہ چھوڑنی پڑتی ہے اور ایک وہ لائف اس کی جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ایک کلرفول سپریچول لائف تھی اور دوسری طرف اب اس کو وہاں سے ہٹ کے بالکل اپنی ریالیٹی میں آنا پڑتا ہے اور اس کو پھر بہت دکھ ہوتا ہے جب اس کو یہ پتا لگتا ہے کہ جتنی اس نے تعلیم حاصل کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اب اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتی جارج ایلیٹ کا یہ کریکٹر میگی کا وہ ایک سمپل ایکزمپل ہے جو اس سمانے کی عورتوں کو شو کریں کی جیسی بہت سی عورتیں تھیں جو اپنا مستقبل خود چوس کرنا چاہتی ان سے ان کے میل فیملی ممبرز نے چھین لیا تھا اب وکٹوریا نیرا کی جو ومن تھی ان کا صرف ایک کام تھا کہ وہ اپنے ہسپن کی اوپیٹینٹ ہو وہ صرف ہاؤس فائفز رہ سکتی ہیں اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کا خیال رکھیں اس لیے وہ عورتیں جو کہ ہائیلی ایمبیشیز تھی ان کو اپنے پروفیشنز اپنی تھوٹس کو گیو اپ کرنا پڑتا اور ان کو ایاز وائف پروپر لیف اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے ایکٹ کرنا پڑتا تھا اب میگی بھی ایک ایسا ہی کریکٹر ہے جو کہ اپنی ایکویلیٹی چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اتنی ایجوکیشن حاصل کرے جتنی اس کی فیملی کے باقی ایک میل میمبر حاصل کر رہا ہے اور اس کی اس تھوٹ کو ایک فامینس تھوٹ کا رام دیا ہے موونگ فردر تو دا سیکنڈ ہیڈنگ جو کہ ہے میگی پرسو آف ایجوکیشن ایکویلیٹی میگی ایک ریبیلیس ویمن تھی وہ اس کی ڈومینٹ ایڈیالوجی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کو پیس پاور اور ایکسپٹنس ملے مگر سب حضور جاتے سیکنڈ لیے کہ ہم میگی کی لائف کو وکٹورین ایرا کے ساتھ کمپیر کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ وکٹورین ایرا میں اگر آپ کو سوشل پروگریس چاہیے یا پرسنل ڈیویلیپمنٹ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو وہ ایجوکیشن صرف اور صرف یہ مانا جاتا تھا کہ مرد حاصل کریں گے کیونکہ خواتین کا کام ہے کہ وہ صرف گھر میں بیٹھے اور گھر کے کام کریں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ویمن اس قابل ہی نہیں ہے کہ پھر منٹل ورک کر سکیں بچ نوول میں ہم دیکھتے ہیں کہ جورج ایلیٹ نے ہمیں یہ شو کر کر آیا ہے کہ میگی نے اپنی فل لائف جو ہے اس نے نالج کو گیوپ نہیں کیا بے شک وہ اس کا چائلڈھوڈ ہو یا پھر وہ ٹائم جب اس کی فیملی کا ڈاؤن فال اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی تعلیم سے کوئی فائدہ حاصل کریں اب جب نوول سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے فرس فیو چپٹرز میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ میگی کا اپنے بکس کے ساتھ ایک بہت کلوز ریلیشن ہے میگی اپنے فارق ٹائم میں بکس پڑھی ہوتی ہے اور اس کا جو بھائی ٹوم ہوتا ہے اس کو بکس پڑھنے کا بلکل شوک نہیں ہوتا اور جب ٹوم کو سکول داخل کرانے لگتے ہیں تب بھی میگی کو وہ سوام چیزیں آتی ہیں جو ٹوم کو نہیں آتی ہوتی اس نوول میں ہمیں بہت سے میسوجنسٹک کریکٹر دکھائے گئے ہیں اور اسی میں سے ایک میسوجنسٹک کریکٹر جو ہیں وہ مسٹر رائیلی ہے میگی دراصل اپنے نولیج اور انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو امپریس کرنا چاہتی تھی جب انہوں نے میگی سے کچھ سوال پوچھے میگی نے اس کے بہت اچھا جواب دیا اور اس کے ریٹین میں میگی کو یہ لگا کہ with triumphant excitement she thought Mr. Riley would have respect for her Mr. Riley کو دراصل پتا تو تھا کہ میگی نے جواب صحیح دیا بات صرف اس لیے کہ وہ ایک لڑکی ہے اس کو انہوں نے discourage کیا میگی looked hurt and discouraged اس کے باوجود بھی میگی نے اپنی تعلیم کو ادھورا نہیں چھوڑا جب میگی سکول میں تھی تو وہاں پہ ایک traditional point of view تھا کہ جو ومن ہیں وہ inferior ہوتی ہیں من سے intellectual abilities اور ان کو masculine studies نہیں پڑھائیں میگی نے اس کے خلاف oppose کیا اور ہمیں پتا لگتا ہے کہ اس طرح میگی اس پیٹریارکل سوسائٹی کے خلاف تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک independent عورت بن سکے اب جب وہ بڑی ہوئی تب بھی میگی نے اپنے نولیج کو ایفیکٹیو ویپن کے طور پر استعمال کیا ہے اس نے اپنی فل لائف جو ہے وہ ایک ایڈوکیشن حاصل کی اور اس زمانے میں ایڈوکیشن حاصل کرنا ہے یعنی کہ آپ من کے ایکوال آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ایک فیامینس تھوڑ کو پوٹرے کر رہے ہیں تھرڈ اور لاسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے میگی پرسو آف ایکنومک انڈیپینڈنس ایکنومک انڈیپینڈنس یعنی کہ میگی چاہتی تھی کہ وہ اپنے بھائی ٹوم کی طرح یا اپنے فادر کی طرح اتنا ہی کمائے جتنا وہ کمائے اور وہ فلی انڈیپینڈنس ہونا چاہتی تھی اب جب اس نے اپنی لائف میں اتنی دیر مشکلات دیکھی پہلے جب اس کو بچپن میں وہ پیار نہیں ملا جو چاہتی تھی سیکنل اس کی ایڈوکیشن پر پابندی لگائی گی فیلپ اور سٹیفن جو تھے وہ اس کے راستے میں ڈسٹریکشنز تھیں اس لیے میگی چاہتی تھی اپنے بھائی کو اکنومیکلی سپورٹ کرنے کے لیے اس جوپ کو حاصل کرنے کا ایک اور مقصد دیئے بھی تھا تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں جو اپنی عزت ہے وہ برقرار رکھ سکیں سمانے کی جو عورتیں تھی ان کو میگی کی طرح ان کو انفیریر سمجھا جاتا تھا من کے سامنے اور ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ انجل سیٹ ہوم ہے مطلب ان کا کام صرف گھر میں بیٹھ رہا ہے بٹ میگی جو ہے وہ اس سے بلکل خلاف تھی اور اس نے ریل ورڈ اور جو ایک ڈریم ورڈ تھی ان کے درمیان وہ کانفریکٹ کے طور پر کھڑی ہوئی اور اس نے جو وومن کی ڈیزائر تھی کہ وہ انڈیپنڈنٹ ہو سکے تو میگی نے خود انڈیپنڈنٹ ہو کے دکھایا اگر ہم لوگ اوورال نوول میں دیکھیں تو میگی کا ایمبیگویس ریلیشن تھا دو من کے ساتھ ایک فلپ اور دوسرا سٹیون فلپ وہ لڑکا تھا جو کہ میگی کو پسند کرتا تھا بٹ میگی کے لیے اس کے دل میں برادرلی وائپس تھی اور کچھ بھی نہیں تھا سیکنڈ سٹیفن تھا جو کہ میگی کو اپنے ساتھ بھگا کے لے کر جانا جاتا تھا جب میگی کو سٹیفن نے اپنے ساتھ بھگا کے لے کر جا رہا تھا اور جب وہ واپس آئی تو پوری جو ویلیشن اور اس کے لوگ تھے انہوں نے میگی کے خلاف کریٹسائز کیا ایون کہ اس کے اپنے بھائی نے بھی جو میگی کی الوپمنٹ ہے وہ ہمیں یہاں پر کیا پوائنٹ و ویو شو کر رہی ہے کہ میگی اس سوسائیٹی سے اس ریالیٹی سے بھاگنا چاہتی تھی اور وہاں سے اسکیف حاصل کرنا چاہتی تھی اور وہاں سمجھتی تھی کیا پتا افٹر ہر میریج میں بھی شیل بکم انڈیپینڈنٹ تمام پروسیس میں میگی نے بہت سی مشکلات کا سامنا حاصل کیا اور یہ ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ وکٹورین ارا کی جو ومن ہیں وہ جو اپنی فیملیز میں اس لائف جینے کے لیے بھی ان کو کس کدھر کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تھا تھو آور در نوول ہمیں یہ بتا چل رہا ہے کہ میگی بینک فیمنیسٹ اس نے اپنے جو سمام اپوزٹ جنڈر ہو اس کو چیلنج کیا ہے اور وومن کی لائف کو کریٹی سائز کیا ہے اپنے جو ہم میگی کی سٹوری پڑھ رہے ہیں یہ جورج ایلیٹ نے اپنی ہی سٹوری اور اپنا ریلیشن اپنے بھائی کے ساتھ اس کو شو کرنے کیلئے انہوں نے یہ نوول لکھا تھا نوول کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جورج ایلیٹ کی اپنی زندگی کس طرح سے گزری تھی so that's it it's the end of the video i hope آپ کو یہاں تک سارا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا topic پر چینل پر ایک پوری ویڈیو موجود ہے وہاں سے آپ اس کی summary theme analysis easily کر سکتے ہیں فیلحال کے لیے یہاں تک ہم نے پڑھا ہے میگی کی feminist thoughts so i hope آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا ڈلی چینل کو subscribe کیجئے اور پھر سے بتاتی چلوں کہ ہر ویڈیو کی description box میں اس کے pdf کے form میں notes موجود ہیں آپ ان کو وہاں سے easily download کر سکتے ہیں اللہ حافظ